آج پورے دیش کی نظر عام بجٹ پر ٹھیکی ہے دلچسپی اس بات پر ہے کہ رکشہ کشیطر میں سرکار کتنا بجٹ رکھتی ہے پچھلے سال موڈی سرکار نے رکشہ بجٹ ساڑھے بارہ فیزدی بڑھائے تھا اس بار امید یہ ہے کہ دیفنس کے کشیطر میں موڈی کی مہتوہ کانکشی یوچنا میکن انڈیا کی چھاپ ہوگی دیش کے عام بجٹ میں ویتمنتری ارنجیٹلی کے پٹارے سے کیا نکلے گا یہ تو آج ساف ہو جائے گا لیکن ایک سیکٹر ان سے سب سے زیادہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور وہ ہے دیفنس سیکٹر سب سے بڑا سوال سینا کے آدھونی کی کرن کو لے کر ہے یہ اسی لیے بھی ہے کیونکہ دیش کی سرحدوں پر چنوٹیاں بڑھ رہی ہیں تو رکشا کشیطر کو کیا امیدیں ہیں یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے دیفنس ایکسپرڈ سے ہم گئے کولکاتا اور پہنچے پورو آرمی چیف جرنل شنکر رائے چودری کے پاس بجٹ کیسا ہے کتنا ہے کہاں جائے گا وہ تو فکس ہے تقریبا لیکن اس کے اندر کیا کیا ریسٹرکچرنگ کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا and the stress must be on indigenous research and development research and development ایک بہت اہم مورچہ ہے وہ اسی لیے کیونکہ دیفنس ایکٹر میں جن جگہوں کے لیے بڑی رکم کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں رکشا اننسندھان اور وکاس سنگٹھن یعنی DRDO کی ضرورتیں رکشا فیکٹریوں میں چل رہا موجودہ رکشا اتپادن نئے INS ویرات کا نرمان جس پر 1200 کروڑ روپے خرچ ہونے والے ہیں اس کے علاوہ سینہ کے مورڈنائزیشن کے لیے دو بڑے پروجیکٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پہلا تو ہے وائیو سینہ کے لیے رفیل لڑاکو ویمانوں کی خرید جس کا انمانت خرچ 120,000 کروڑ روپے آنکھا گیا ہے جبکہ دوسرا ہے چین کے ساتھ سیمہ سینے بٹنے کے لیے بنایے گئی سترمی ماؤنٹین سٹرائک کور جس کو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہی ایسے کسی بھاری بھرکم بجٹ کی ضرورت ہے پچھلے دنوں بینگلورن میں پروجہان منتری نے کہا کہ ہمیں رکشہ اتپادن کے معاملے میں آتن نربھر ہونا ہوگا پی ایم نے آیات پر 20 سے 25 فیصدی کی کٹاؤٹی کرنے کا لکش بھی طائع کیا میکن انڈیا سے ایک فرق تو پڑھ رہا ہے جو فورن کمپنیز ہیں وہ ابھی ڈومیسٹک کمپنیز کو ڈھونڈ رہی ہیں کس کے ساتھ وہ بزنس کر سکتے ہیں کس کے ساتھ کو پروڈکشن کر سکتے ہیں کو ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں جس سے کی فورن ٹیکنالوجی آئے گی اور فورن سسٹمز آئیں گے جو ہم بہار سے کھریتے ہیں تھے ابھی تک انڈیا میں منفیکچر ہوں گے اور انڈیا میں اویلیبل ہوں گے اس سے قیمت کم ہوگی ڈیفینس ہر سرکار کے لیے ویسے بھی سمیدن شن ماملہ ہوتا ہے مودی سرکار نے بھی پچھلی بار رکشا بجٹ بڑھا کر اپنا ارادہ ساف کر دیا تھا میکن انڈیا نے ان ارادوں کو اور مضبوطی دی لیکن ڈیفینس کی مہتو کانکشی اور مہنگی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ اب بھی بڑا سوال ہے امیت کی جانی چاہیے کہ اس کا اتر آج آنے والے عام بجٹ میں مل جائے گا موسیقی